ستارٹ ہوتا ہے ایک کیفے سے جہاں پر ٹی ویو پر ایک انٹیویو چل رہا تھا جہاں پر جن سونام کا ایک آدمی جو کہ ایک کلٹ آرگنائزیشن دا نیو ٹروت کا لیڈر ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ کیسے کافی عرصے سے کچھ عجیب سی چیز جو کہ ایک انجل ہے لوگوں کو ایک فیوچر پریڈکشن دیتی ہے جو کہ پریڈکشن تھی ان کی ڈیت کی اور اسی ٹائم اور ڈیٹ پر کچھ عجیب سے ڈیمنز آتے ہیں اور اس انسان کو مار دیتے ہیں اسی سب کے دوران اس کیفے میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہا تھا وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے موبائل پر ٹائم چکر رہا تھا اور جیسے ہی ون ٹونٹی ہوتے ہیں تین ڈیمنز وہاں پر آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آدمی وہاں سے بھاکر باہر نکلتا ہے پت وہ تین ڈیمن اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے بہت ہی بے رحمی سے مار دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں ڈ ڈیمن سے غائب ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیٹیکٹیف کو جو کہ اپنے دوست کے ساتھ کرائم سین پر آتا ہے سارے آفیسرز اسے بتاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اب ساتھ ہی ایک سیمنار چل رہا تھا جہاں پر جنسو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ سارا گاڈ ایکٹ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی لائف میں بہت کچھ برا کیا ہے جیسے کہ کوئی مرڈر کیا ہو کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا ریپ کیا ہو ای کہ کیسے یہ سارا گاڈ ایکٹ ہے اور پولیس کو اس میں انٹیفیر نہیں کرنا چاہیے اب ساتھ ہی ڈیٹیکٹیف کو یہاں پر اپنی بیٹی نظر آتی ہے جس کے بعد جنسو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی میری یہاں پر ایک والنٹیر ہے اور اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں ساتھ ہی وہ اپنے بچپن کی سٹوری بھی بتاتا ہے کہ کیسے میں ایک اورفن تھا اور بہت سالوں سے اورفنیج میں رہ رہا تھا اس نے اپنی پوری زنگی صرف موت کی خواہش میں گزاری تھی جس اس کے بعد وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ اس نے اپنی جان دی دی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ تبت کیا تھا پر وہاں پر اس نے یہی تین کریچرز ایک آدمی کو مارتے ہوئے دیکھے تھے جس کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا گاڈ ایکٹ ہے اور گاڈ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس نے اپنی پوری زنگی صرف اسی مقصد میں لگا دی کہ یہ لوگوں کو بتا سکے کہ انہیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے رک جانا چاہ جنسو ڈیٹیکٹیف کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیسے ایک ڈراغ ایٹک نے آپ کی بیوی کو مار دیا کیا یہ صحیح بات نہیں کہ چھ سال کے بعد ہی وہ آزاد ہو گیا اور کیسے آپ اور آپ کی بیٹی ابھی تک زنگی میں بہت اداس ہیں ڈیٹیکٹیف بھی دل ہی دل میں اس کی بات سے اگری کر رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک عورت کو جس کا نام پارک ہے وہ اپنے گھر جاتی ہے رات کو تو اس کے بچے اس کی بردے سرپرائز کے لیے ایک کیک لے کراتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پر اب اچانک سے ایک پریڈکشن ہوتی ہے جہاں پر ایک انجل آ کر پارک کو بتاتی ہے کہ کیسے پانچ دن بعد ٹھیک تین بجے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ آن لائن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایرو ہیڈ آرگنائزیشن کا ممبر تھا یہ بھی دنیو ٹروت کلٹ کے ساتھ ہی کام کرتے تھے یہ سارے لوگ اس آرگنائزیشن کے پس گندے اور بدماش تھے جو کہ کریمنل ریکارڈز کو آن لائن سب کے سامنے لے کر آتے تھے یہ آن لائن اس آدمی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ سب لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں گوڈ کا کوئی لینا دینا نہیں اور یہ بات ایرو ہیڈ کے بلکل اگینس تھی اس لیے یہ لوگ اس آدمی کو پکڑ کر بہت ہی زیادہ مارتے ہیں جس کے بعد یہ نوولسٹ اپنی لائر من کے ساتھ جاتا ہے ڈیٹیکٹیف کے پاس من ڈیٹیکٹیف کو بتاتی ہے کہ کیسے ایرو ہیڈ کے لوگ اپنے بلیوز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک پہن جائیں گے اس کے بعد من کو کال آتی ہے پارک کی جو بتاتی ہے کہ کیسے پریڈکشن کے ٹائم اس کے بیٹے نے ایک ویڈیو بنا لی تھی جس ویڈیو کو جنسو نے بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد جنسو نے اس سے کولیبریٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ جب پانچ دن کے بعد تمہارے پاس ڈیمنز آئیں گے تو ہم اس سارے انسیڈنٹ کو لائف سٹ کرنے دیا تو جنسو اسے 3 بلین وان دے گا اور اس کے بعد اگر ڈیمن اسے مارے یا نہ مارے اس کے پاس پیسے تو رہیں گے اور وہ اس لیے من کے پاس آئی تھی کہ اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ 3 بلین وان اس کے بچوں تک پہن سکیں من کو پہلے تو یہ ساری چیز بلکل ہی فیک لگ رہی تھی جس کے بعد وہ اگری کر لیتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور اس کے بعد یہ لوگ جنسو سے ملنے کے لیے جاتے ہیں من جنسو سے کہتی ہے کہ یہ چیز ڈیل ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی آئیڈنٹیٹی کسی کے سامنے نہ جائے اور جنسو اس بات سے اگری کر لیتا ہے جس کے بعد وہ پاک سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم نے لائف میں ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ڈیمن سمہارے پیچھے آ رہی ہیں پر یہاں پر من کہتی ہے کہ تمہیں اس چیز کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اس سب میں من ڈیٹیکٹیف کو بھی انوالف کر لیتی ہے دیٹیکٹیف من سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے بچوں کے ساتھ کیا کروگی من بتاتی ہے کہ میں انہیں ان کے کزن کے پاس بھیج دوں گی اب دیٹیکٹیف کا جو فرینڈ تھا وہ ایرو ہیڈ کو فالو کرتا تھا اور اسی لیے اس نے پارک اور اس کے بچوں کی انفارمیشن آن لائن لیگ کر دی تھی جس کے بعد پارک کال کرتی ہے من کو اور بتاتی ہے کہ کیسے سارے لوگوں کو ان کی انفارمیشن مل چکی ہے جس کے بعد وہ ان بچوں کو کینیڈا بھیج دیتے ہیں اب دیٹیکٹیف کو اپنی بیٹی کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی دوست کے گھر سٹیک کر رہی ہوں بلکہ انفیکٹ وہ ریالٹی میں جنسو کے ساتھ تھی وہ جنسو سے شیئر کرتی ہے کہ اس کی فالٹ ہے کہ اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی اب یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ کیسے اس دن اسے اپنے ڈیٹ کے پاس جانا تھا کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے پت وہ بہت لیٹ ہوگی جس کی وجہ سے اس کی موم کو جانا پڑا اور ایسے ہی راستے میں ایک ڈرگ ایڈک نے اس کی موم کو مار دیا اور یہ سارا بلیم وہ خود پہ لیتی تھی یہ سب سننے کے بعد جنسو ڈیٹیکٹیف کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر وہی ڈرگ ایڈک تھا جس نے اس کی موم کو مارا تھا اب ڈیٹیکٹیف کی بیٹی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جا کر اس ڈرگ ایڈک کو بھی ہوش کر دیتی ہے جس کے بعد جنسو اس کے ساتھ مل کر اسے دونوں مل کر اسے جلا دیتے ہیں اب اس کے بعد ڈیٹیکٹیف کی بیٹی کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے کہ اس کی ماں کی موت کا بدلہ لے چکی ہے وہ اگلے دن اس کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے جو کہ پوری طریقے سے جلی ہوئی تھی اور یہ ساری چیز جب نیوز پر آتی ہے تو ڈیٹیکٹیف کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے اس کی بیوی کو مارا تھا اب وہ دن آ گیا تھا جس دن پارک کو مارنے کے لیے ڈیمنز نے آنا تھا اس سب چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سارے وی آئی پی لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور جیسے ہی وقت قریب آنے لگتا ہے پارک بہت پریشان ہو جاتی ہے سب کی نظریں گھڑی پر تھی کہ جیسے ہی وقت پورا ہوگا کیا ڈیمنز آئیں گے کے نہیں جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے تو تین ڈیمنز آتے ہیں اور پارک کو مارنے لگتے ہیں ڈیٹیکٹیف بہت کوشش کرتا ہے کہ پارک کو بچائے پر یہاں پر وہ کچھ نہیں کر پاتا ٹیمنز اسے زور سے گراتے ہیں اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے پارک کی ڈیت کے بعد تو سارے لوگ سمجھ آتے ہیں کہ یہ گاڈ ویل ہی ہے اور اس کے بعد سب اس بات پر یقین کرنے لگتے ہیں جب ڈیٹیکٹیف کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی گھر پر نہیں پہنچی اس کے بعد ڈیٹیکٹیف جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا شہر کتنا ہی زیادہ سنسان ہے ہر کوئی اس چیز سے ڈر کر اپنے گھر میں بند ہو چکا تھا جس کے بعد جنسو کے ساتھ آن لائن ایک انٹرویو ہوتا ہے جہاں پر وہ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنی زندگی واپس نارمل طریقے سے دینہ سٹارٹ کر دو گھروں سے باہر نکلو بہت ہمیں سارے کام اچھے کرنے ہیں کیونکہ یہ سب صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اپنی لائف کو برے طریقے سے گزارتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں اب ڈیٹیکٹیف نوٹ کرتا ہے کہ جنسو کی انٹرویو ویڈیو میں اس کے پیچھے اس کی بیٹی کی جیکٹ بھی لٹکی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی جنسو کے ساتھ ہی ہوگی یہاں پر لیپ ٹاپ اور اسے کچھ فائلز ریسیو ہوتی ہیں جہاں پر ویڈیو میں وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اس کی بیٹی نے اس ڈرگ ایٹک پر اٹیک کیا تھا اسے سمجھ نہیں آتی کہ جنسو نے اسے یہ ویڈیوز کیوں بھیجی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ایرو ہیٹ کا وہی ممبر دوبارہ سے لائف آ کر بتاتا ہے کہ کیسے وہ سارے لوگ بھی برے ہیں جو کہ اس سب چیزوں میں انٹرفیر کر رہے ہیں جیسے کہ من کیونکہ اس نے ان بچوں کو باہر بھیج دیا اور جس دن پارک کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو ڈیٹیکٹیو نے بھی ان دیمنٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی اس لیے یہ سارے لوگ بھی بہت برے ہیں یہ سب دیکھتے ساتھ ہی من سمجھ جاتی ہے کہ ایرو ہیٹ کے لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے جس کے بعد وہ فوراں گھر جاتی ہے اور اپنی موم سے کہتی ہے کہ پیکنگ کریں ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر فوراں جانا ہوگا وہاں پر من کو اپنے نام پر ایک کریئر ملتا ہے جس میں کچھ ڈاکیمنٹس تھے اس ڈاکیمنٹس کے اکارڈنگلی جن سونے چودہ سال پہلے ہی یہ سب چیزیں ایکسپیرینس کی تھی اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے بھی پریڈکشن لے لی تھی وہ یہ فولڈر لے کر جاتی ہے پولیس ٹیشن جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی بلکل پورا خالی تھا اور ایرو ہیٹ کے لوگوں نے وہاں پر بھی بہت برے طریقے سے تباہی کر دی تھی اب یہاں پر اس کے کولی کی کول آتی ہے کہ ایرو ہیٹ کے لوگوں نے اسے بہت برے طریقے سے مارا آئے جس کی وجہ سے من اپنی مام کے ساتھ فوراں ائرپورٹ کے لیے نکل پرتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتے ایرو ہیٹ کے لوگ آتے ہیں اور من اور اس کی مام کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں جس کے بعد یہ بہت مشکل سے اپنی مام کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے وہاں پر وہ نوٹ کرتی ہے کہ آس پاس کے لوگ اسے بہت برے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے گاڈ بل میں انٹیفیرنس کرنے کی کوشش کی تھی اب ڈیٹیکٹیو جاتا ہے جنسو کے گھر اپنی بیٹی کو دھونتے ہوئے وہاں پر اسے جنسو نہیں ملتا اور باہر بہت سارے لوگ تھے جو کہ جانتے تھے کہ یہ وہی ڈیٹیکٹیو ہے جس نے پارک کو بچانے کی کوشش کی تھی یہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ اسے مارتے ہیں کہ اچانک سے جنسو کی کال آتی ہے ٹیٹیکٹیو سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنسو کی کال ہے اور سب لوگ اسے مارنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد جنسو اسے بتاتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر آ جاؤ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ من جاتی ہے اسی آدمی کے پاس جس نے وہ پارسل بھیجا تھا وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس وہ سارا انٹرویو ہے جس میں جنسو نے اپنی ساری ریالٹی بتائی تھی پت وہ یہ سب کہہ کر وہ چیز ڈیلیٹ کر دیتا ہے من جب اسے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ ڈیلیٹ کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ جنسو کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے ایک آفر دی کہ میں تمہیں دنیو ٹروت کا لیڈر بنا دوں گا اگر تم نے میرے سارے ڈاکومنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا اب اس کے بعد من بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور باہر اس سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہ اسے مارنے لگتے ہیں وہ اتنی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے ایک جگہ پر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اب ڈیٹیکٹیف پہنچتا ہے اس لوکیشن پہ جو کہ جنسو نے اسے بھیجی تھی وہاں پر جنسو خود ڈیٹیکٹیف کا ویٹ کر رہا تھا جب ڈیٹیکٹیف آتا ہے تو جنسو اسے کہتا ہے کہ میری پرڈیکشن بھی ہو چکی ہے چودہ سال پہلے اور میری پرڈیکشن کا ٹائم دس منٹ بعد ختم ہونے والا ہے جس کے بعد دیمنز مجھے بھی آ کے مار دیں گے پتہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے پرڈیکشن ملی پوری زنگی میں نے اس وجہ کو ڈھوننے میں لگا دی اور اسی وجہ سے میں نے پوری زنگی بہت ڈر کر جی ہے اور شاید اسی وجہ سے میں اچھے کام کرتا رہا اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ ڈر کر زنگی گزاریں اور اچھے کام کریں تاکہ برائی یہاں سے ختم ہو جائے ڈیٹیکٹیو بہت زیادہ غصے میں تھا وہ پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے جنسو کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں وہ گھر پر تمہارا ویٹ کر رہی ہے اب تمہارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو تم میری موت کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوگے تو میں تمہاری ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا جس میں تمہاری بیٹی اس ڈرگ ایڈکٹ کو مار رہی ہے یا تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری باڈی کو کہیں ٹھکانے لگا دو اور کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے اب جیسے ہی دس منٹ پورے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں پر ڈیمنز آتے ہیں اور جنسو کو مار دیتے ہیں اب اس کے بعد اس کی باڈی کو ٹھکانے لگا کر ڈیٹیکٹیو پہنچتا ہے اپنے گھر جہاں پر اس کی بیٹی اس کا ویٹ کر رہی تھی سٹوری شفٹ ہو جاتی ہے چار سال کے بعد کی جہاں پر لوگ تو اس بات پر یقین کرنے لگے تھے ایون کے ڈیمنز کے بہت زیادہ جگہوں پر سٹیٹوز بھی بن گئے تھے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک کیمپنگ ویڈیو چل رہی تھی جو کہ یہ کلت ہی چلا رہا تھا اس میں ان سارے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پریڈکشنز کو چھپا رہے ہیں تاکہ یہاں پر آ کر ان کو مارا نہ جائے ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اپنی سٹوری کھل کر بتانی چاہیے اب یہاں پر ایک پروڈکشن ٹیم تھی لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی اب ایڈیٹنگ کا کام دیا جاتا ہے مسٹر بے کو جو کہ خود اس کام سے بہت دنگ آ چکا تھا ابھی ریسنٹلی اس کا ایک نیوبورن بیبی ہوا تھا اور وہ اب تک اس سے مل بھی نہیں پایا تھا اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے اس کو انٹینسیف کیر میں رکھا گیا تھا اب یہاں پر وہ دوبارہ سے ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے پر وہ ڈیسک پر نہیں تھا بے کو وہاں پر ایک وزیٹنگ کار ملتا ہے جس کے پیچھے ایک ایڈریس بھی تھا کسی فشنگ سپوٹ کا ساتھ ہی اس کا دوست آتا ہے بے اسے کہتا ہے کہ چلو دوبارہ سے ایڈیٹنگ کے لیے پر اس کا دوست بہانہ کرتا ہے کہ مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے تو تم یہ کام اکیلے کر لو اس کا دوست تھوڑا پریشان لگ رہا تھا ساتھ ہی اس کی وائف کی کال آ جاتی ہے وہ بے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک ویڈیو بنا کر دیتی ہوں تمہارے نیوبورن بیبی کی جس کے بعد وہ انٹینسیف کیر میں جاتی ہے کیونکہ اس کے بیبی کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی وہاں پہ وہ کیمرہ آن کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کے بیبی کو پریڈکشن مل جاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی پریڈکشن کے اکورنگلی اس کے بیبی کی ڈیتھ پانچ دن کے بعد ہو جائے گی اب یہاں پر بے کو اس کی فرنگ کی وائف کی کال آتی ہے جو بتاتی ہے کہ کافی دنوں سے اس کا ہزبن کچھ حجیب بہیو کر رہا تھا اب یہ سننے کے بعد بے اسی فشنگ سپوٹ کے ایڈریس پہ جاتا ہے جہاں پر اسے نظر آتا ہے کہ اس کا دوست رو رہا تھا وہ اس کو آواز دیتا ہے تو اس کا دوست بھاگنے لگتا ہے اب یہاں پر بے اپنے دوست کو پکرتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اسے بھی کچھ عرصے پہلے ایک پریڈکشن ہوئی تھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نیو ٹوٹ کلٹ کے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کو بھی پریڈکشن ملی ہے کیونکہ اس کی ڈیت کے بعد یہ لوگ اس کی فیملی کو بہت تنگ کریں گے اسی لیے اس نے اس فرم کو کانٹیکٹ کیا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ لوگ اس کی باڈی کو کہیں چھپا دیں اور اس کی فیملی کو پتا نہ چلے اور یہ لوگ تو خود سارے پروف مٹا کر کوئی بہانہ بنا دیں گے اب ساتھی ٹائم اپ ہوتا ہے اور ڈیمنز آ کر بے کے دوست کو مار دیتے ہیں ساتھی سوڈو فرم کے لوگ آتے ہیں اور یہاں اس کی باڈی اور سارے پروف کو مٹا دیتے ہیں ایک پروفیسر آتا ہے اور بے سے کہتا ہے کہ یہاں پر اب جو کچھ بھی ہوا تھا تم اس بات کو بھول جانا یہ لوگ بے کو بھی ہوش کر کے ایک سنسانسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں بے کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک ہاسپٹل میں تھا یہاں پر اس کی وائف اسے کال کر کے اپنے پاس بلاتی ہے بے جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے نیو بورن بیبی کو بھی پریڈکشن مل چکی ہے دوسری طرف نیو ٹروت کلٹ کے لیڈر بھی اس سین پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لیک پر بے کے فرنڈ کو مارا گیا تھا وہاں پر انہیں سوڈو لو فرم کا کارڈ ملتا ہے یہاں پر ایک لڑکی آ کر لیڈر کو بتاتی ہے کہ کیسے انہیں ایک اور سنر کا پتا چل گیا ہے یہ لوگ اس سنر کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کی بھی ویڈیو بنا سکیں وہ سنر ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پر میں بھی ایک سوڈو لو فرم کے ساتھ کام کر رہا تھا کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ میری موت کے بعد یہ لوگ سارے پروف مٹا دیں اس کے بعد نیو ٹروت کلٹ کے لوگ ایک میٹنگ بلاتے ہیں تاکہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا سکے یہاں پر میٹنگ میں کلٹ کے لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ سوڈو لو فرم کی اونر ہے لائر من یہ وہی لائر تھی جس کو پہلے ان لوگوں نے مار دیا تھا پتہ وہ مری نہیں تھی زندہ ہے یہاں پر کلٹ کے لیڈر کو لگتا ہے کہ من تو گوڈ کا مزاق اڑا رہی ہے اس لیے اس نئی فرم کے سارے لوگوں کو پکڑ کر لے کر آنا ہے دوسری طرف بے کو بہت پریشانی تھی وہ اپنے آفیس جاتا ہے اور اسی پروفیسر کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے جس نے اس کرائیم سین کے اوپر اسے سب کچھ بھول جانے کو کہا تھا یہاں پر بہت مشکلوں سے اسے اڈریس ملتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اگر پریڈکشن صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن لوگوں نے گناہ کیا تھا تو اس کے نیو بارن بیبی کو کیسے پریڈکشن مل گئی یہاں پر پروفیسر بے کو بتاتا ہے کہ یہ بات بلکل غلط ہے اور صرف سینرزی کو پریڈکشن نہیں ملتی بے یہاں پر پروفیسر سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے جس کے بعد یہ لوگ ملتے ہیں لائر من سے من اسے بتاتی ہے کہ کیسے یہ سارا کام جنسو نے بہت سال پہلے سٹارٹ کیا تھا پر چار سال پہلے اس کی بھی موت ہو چکی تھی سب لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف سینرز کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ غلط ہے انہیں بہت ہی اچھے پروف کی ضرورت ہے من یہاں پر بے سے کہتی ہے کہ اگر وہ علاو کرے تو یہ لوگ اس کے بے بی کی لائی برادکاسٹ کر سکے تاکہ سارے لوگوں کا ڈاؤٹ کلیر ہو کیونکہ یہ صرف سینرز کے ساتھ نہیں ہو رہا اب یہ بات سن کر تو بے بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور ان سب لوگوں پر چلانے لگتا ہے من یہاں پر بے کو تھوڑی دسلی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے تمہاری مرضی کے بغیر کچھ کیا نہیں جائے گا ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے چار سال پہلے پار کی لائی برادکاسٹ کو وہ روک نہیں پائی اور ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ یہ سارا کام گوڈ کا ہی ہے اور اب اس لیے وہ من خود کو ہی بلیم کرتی ہے پروفیسر ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی ایک بیٹی تھی یہ دونوں بیچ پر جا رہے تھے جہاں پر راستے میں اس کی بیٹی کو پرڈکشن ہوئی کہ وہ 30 سیکنڈ کے بعد مر جائے گی اسے اپنی بیٹی کی چہرہ ابھی بھی یاد ہے کہ وہ اسے شاید کچھ بتانا چاہتی تھی پر اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی دوسری طرف سوڈولو فرم کے ایک آدمی کو نیو ٹروت کلٹ کے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں جس کے بعد اسے بہت زیادہ مارتے ہیں اینڈ پر آ کر وہ پروفیسر کا نام اور اڈریس بتا دیتا ہے جس کے بعد ایرو ہیڈ کے لوگ پروفیسر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر ایک الگ جگہ پر لے جاتے ہیں یہاں پر اس کی لوکیشن کھولی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا اس کے بعد یہاں کا لیڈر ایرو ہیڈ کہتا ہے کہ اس کو مار دو جس کے بعد پروفیسر کو مار دیا جاتا ہے نیکسٹ ایرو ہیڈ کا ٹارگٹ تھا من پر من ان سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ سارا کچھ وہاں سے ایریس کر کے نکلی تھی اس کے بعد بے اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ کچھ لوگوں سے ملا تھا اور اب وہ اس کے بیوی کی لائی پرادکاسٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ صرف سینرز کے ساتھ یہ نہیں ہوتا یہاں پر اس کی وائی بہت زیادہ روتی ہے بے اپنی وائی کو سمجھاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس کو ایک ایکسیڈنٹ کے طرح دکھا دیں گے اب نیکسٹ ایب بے دیکھتا ہے کہ ٹی وی پر دکھا رہے ہیں کہ نیو ٹروت کلٹ کے لوگوں نے پروفیسر کو مار دیا ہے ساتھ ہی ٹی وی پر اس فرم کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے اب ایسے ہی بے کال کرتا ہے من کو اور بتاتا ہے کہ کیسے پروفیسر کو مار دیا گیا ہے من بے سے کہتی ہے کہ وہ اپنی وائیف کے ساتھ ہی رہے جب وہ اپنی وائیف کو کال کرتا ہے تو اس کی وائیف اپنے بے بی کو لے کر نیو ٹروت کلٹ کے لوگوں کے پاس جا رہی تھی کیونکہ وہ جانا جاتی تھی کہ اس کے بے بی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بے کی وائیف جب وہاں کے لیڈر کے پاس جاتی ہے اور اسے وہ ویڈیو دکھاتی ہے جہاں پر اس کی بے بی کی پریڈکشن ہوئی تھی تو وہ بہت ہی زیادہ بلینک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ہر کیس کے بارے میں نہیں پتا چلتا جس کے بعد وہ ویڈیو لے کر باقی ساری ٹیم کے پاس جاتا ہے وہاں پر دسکرشن ہوتی ہے کہ اگر یہ ویڈیو وائیرل ہو گئی تو لوگوں کو ان پر یقین نہیں رہے گا کہ کیسے ایک بے بی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے بعد وہ بی بی کو بے کی وائیرل سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیو ٹوٹ کل کی بلڈنگ میں بہت سارے ریپورٹرز بھی پہن جاتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر اچانک سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دس منٹ کے اندر اس کی پریڈکشن پوری ہونے والی ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ افرہ تفری مجھ جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے اور من اندر جاتے ہیں اور بے کی وائف اور بی بی کو چھوڑا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد من انہیں ایک گھر پہ لے کے جاتی ہے جہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس کو تین سال پہلے پریڈکشن مل چکی تھی یہاں پر من بے سے کہتی ہے کہ ان کو اب کوئی نہ کوئی ڈسیئن لینا ہوگا اگر یہ لوگ ویڈیو سب لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو لوگوں کو کئی حد تک ان پر یقین آ جائے گا پر اس کام کے لیے انہیں ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کرنا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے وہ آدمی جن کے گھر یہ لوگ گئے تھے انہیں بتاتا ہے کہ کیسے وہ پہلے بہت زیادہ آن لائن کام کیا کرتا تھا اور اگر اس نے اپنے چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گی من بے کو بتاتی ہے کہ ریمنسٹریشن کے لیے ان کے پاس کوئی اچھی جگہ نہیں اس لئے ان کو یہی پر کہیں پاس کرنی پڑے گی یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی بڑی چیز پتا چلتی ہے کہ جس انسان کے گھر یہ لوگ آ کر رہ رہے تھے کہ وہی تھا جو پہلے ایرو ہیڈ کے لیے یہاں پر لائف ویڈیوز کیا کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ آدمی گھر سے باہر جاتا ہے اور کلت والوں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ کیسے وہ چھوٹا بیبی ان کے گھر ہی ہے اب وہاں پر لیڈر اس کو بہت ہی مزے سے مائن گیم کے ساتھ کنفیوز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے گھر نے یہ سب کچھ پلان اسی لئے کیا کیونکہ یہاں پر اس آدمی کی بھی ڈیمنسریشن بیبی کی پانچ منٹ کے بعد کی تھی اس لئے وہ اسے کہتا ہے کہ جیسے ہی بیبی کی ڈیتھ ہو جائے ہر چیز کو مٹا دینا تاکہ لوگوں تک کے بعد نہ پہنچ سکے کہ ایک بیبی کو بھی اس طرح سے پریڈکشن آئی ہے ورنہ کوئی بھی نیو ٹرٹ لوگوں پر یقین نہیں کرے گا اس بات کو سنتے ساتھ ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا جس کے بعد وہ بلکل ہی پاغلوں والی حالت میں پہنچ جاتا ہے اپنے گھر وہاں پر وہ بے سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری وائف کو مار دوں گا وہ بے پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اوپر جاتا ہے تاکہ بے کی وائف اور بیبی کو بھی مار سکے یہاں پر اچانک سے من اس آدمی پر حملہ کرتی ہے اور بیبی کو بچا لیتی ہے اب ٹائم اوپر ہو چکا تھا اور یہاں پر آ جاتے ہیں وہ دیمنز بیبی کو مارنے کے لیے من ان دیمنز سے بہت لڑنے کی کوشش کرتی ہے اب بے کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیبی کو بچانے کے لیے خود کو اور اپنی وائف کے بیچ میں بیبی کو بچا کر باندھ لیتے ہیں اس کے بعد دیمنز جیسے ہی ان پر حملہ کرتے ہیں بے اور اس کی وائف جل جاتے ہیں اور بیبی بچ جاتا ہے اس کے بعد من بیبی کو اٹھاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہی آدمی ان کے پاس دوبارہ آتا ہے مارنے کے لیے پر دیمنز اب اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بیبی بچ چکا ہے اتنے میں یہاں پر نیو ٹروت کل کے لوگ بھی پہن جاتے ہیں وہاں کا لیڈر جب یہاں پر آ کر سب کچھ دیکھتا ہے تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ غصہ تھے یہاں پر وہ لیڈر ایک آدمی کو مارتا ہے جس کے بعد پولیس اس لیڈر کو لے جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ من بیبی کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکی ہے ٹیکسی ڈرائیور یہاں من سے کہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا بہت عجیب ہے انہیں اپنے مسئلے خود سلجانے چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور وہی ڈیٹیکٹیو ہو کیونکہ یہاں پر اس کا چہرہ ٹھیک سے دکھایا نہیں جاتا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پارک کی خود باڈی زندہ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ بیبی کے بچنے کے بعد وہ سارے لوگ جو اس وجہ سے مرے تھے تبارہ زندہ ہو جائیں اب یہ سارے بات تو ہمیں نیکس سیزن میں پتا چلے گی یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے